لاہور ہائی کورٹ بار الیکشن پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی پولنگ کا عمل جاری وکلا میں جوشو خروش صدر اور سیکرٹری سمیت چار عہدوں کے لیے چودہ امیدواروں میں مقابلہ آسمان جانگی گروپ کے صدارتی امیدوار حفیظو رحمان اور حامد خان گروپ کے امیدوار خادم حسین کیسر کے درمیان کانٹی کا مقابلہ متوقع لطیف خوصہ گروپ کے ساجد بشیر بھی مدد مقابل حامد خان لطیف خوصہ ساجد بشیر رانہ زیاؤ رحمان چودری تنویر اکتر نے ووٹ کاسٹ کیے صدارتی امیدواروں کے اپنے اپنے جیت کے دعوے کامیاب ہو کر وکلا کے مسائل کا حل ترجی ہوگی صدارتی امیدوار خادم حسین کیسر آسمان جانگی گروپ کے امیدوار حفیظو رحمان بھی جیت کے لیے پورازن ایڈوکیٹ حامد خان کا کہنا ہے کہ بات کی قیادت نے مایوس کیا وکلا کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کے کام کیے آسمان جانگی گروپ کا امیدوار حفیظو رحمان ہی جیتے گا وائیس جیمن بار کاؤنسل پر امید خاتین وکلا کے لیے الگ پولنگ بودھ قائم جوشو خروش دیدنی خاتین وکلا اپنے ہامی امیدواروں کے لیے سرگرم پوری تیاری کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے دعوے خاتین وکلا نے سیلفیاں بھی بنوائیں مریم نواز کی جنہ ہسپتال آمد پر کارکنان کی دھکم پیل بدنظمی مٹ بھیڑ کے دوران مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا سر کے بائی طرف لگی چوٹ ہاتھ رکھ کر بار بار سیلاتی رہی سر پر کیمرہ لگ گیا آپ سوال پوچھتے ہیں مریم نواز کا صحافی کو جواب والد کی عادت کی ہسپتال کے باہر بھی کارکنان کی نارے پاسی نواز شریف نو روز سے جنہ ہسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی انجیوگریفٹی کب ہوگی کہاں ہوگی معاملہ حل نہ ہو سکا شریف خاندان نے چوب ساتھ لی ذاتی مولیز ڈاکٹر ادنان بھی انجیوگرافی سے متعلق سوال گول کر گئے علاج سے متعلق بہتر معلومات پرنسپل آریف تجمل دیں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو جنہ ہسپتال انتظامیہ کی بھی پرعشات خاموشی شریف برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھونگتے ہیں شریف برادران اقتدار میں ہو تو اچھا باہر ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں آسیف علیب زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیف رشید کی پریس کانفرنس شہباز شریف اور احسن اقبال کی کیمچیل آمد خاجہ برادران سے ملاقات سابق وزیراعلا کی حنیف عباسی حافظ نومان اور فواد حسن فواد سے بھی ملاقات پولیس کا ہے فرص مدد آپ کی مگر سمجھائے کون لاہور پولیس کا سودھرنے سے انکار پولیس گردی کا ایک اور واقعہ ڈیفنس بی بلوک میں پولیس اہلکار دیوارے بھلان کر بیوہ خاتون کے گھر میں داخل پولیس اہلکار دامات کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لاہور نیوز نے واقع کی فوٹش حاصل کر لی تکبر گاڑی اور پیسے کا خمار دکھانے والے قانون شکن قانون کے شکنجے میں پولیس کونسٹیبل پر گاڑی چڑھانے والے تین ملزیمان ساندھا سے گرفتہ ملزیمان میں کار ڈرائیور شویپ، اسد علی اور تلہا لیاقت شامل تھانہ اقبال ٹاؤن میں مقدمہ درش اقدام قتل کارے سرکار میں مداخل سمجھ دیگر دفاع شامل آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاقی وزرہ نے پروپیگنڈا مہم چلائی ملزیم کو جرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ترجمان نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے یہ کونسی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر توحمتیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور سات رفیق پر الزامات بے مریاد ہیں علیم خان سمیت تین وزرہ نے الزام لگنے پرستی فی تی اے اداروں کی کاروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو گورنر ہاؤس میں شیلٹریس ہوم کیلئے کمبل اتیہ کرنے کی تقریب سپیکر قومی اسم نی اسد کیسر کی بھی گورنر پنجاب سے ملاقات دو طرفہ امور پر تباعت لائے خیال شہباز شریف کا ای سیل میں نام شامل کرنے کا اقدام ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ وکیل آزم لذیر تارٹ سے مشابرت بھی مکمل آئندہ ہفتے شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کوٹ میں درخواستائی کی جائے گی شہباز شریف ہر پیشی پر عدالت میں پیش ہوئے نام ای سیل میں شامل کرنے کا کوئی جواز نہیں وکیل شہباز شریف زیشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو عیم تھا جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں زیشان سے متعلق اہم انکشافت زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے استعمال میں تھی آپریشن میں شامل اہلکار دہشتگردی کی کاروائی سے خوف صدا تھے جائے وکوا کے بعد فرانسک ٹیم کو نہ بلوانا بھی مجرمانہ غفرت ہے جی آئی ٹی ریپورٹ شادرہ میں اتائی ڈاکٹرز نے ایک اور جان لے لی مبین اتائی ڈاکٹر کا غلط انجیکشن لگنے سے تین سالہ بچہ دم توڑ گیا اتائی کلینک چھوڑ کر فرار ہو گیا امتحانات کی نگرانی تعلیمی بورٹس نے امتحانات کے دوران سپریٹینڈنٹس کو نائب کاسد رکھنے سے روک دیا اب امتحاناتی سینٹرز میں نائب کاسد نہیں رکھے جا سکتے نگران ہی نائب کاسد کا کام کریں گے پابندی کا اطلاق یکم مارچ سے میٹری کے امتحانات سے ہوگا قتل اور فروج کے مقدمات سابق انسپیکٹر آبید باکسر کی ابوری درخواست زمانت میں دو مارچ تک توسی سیشن کورٹ کا تھانا ملت پار اور نصیر آباد پولیس کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم شاہ عالم مارکٹ میں بابا چور گینگ سرگرم پین سٹھ سالہ چور کی واردات کی فوٹیس لاہور نیوز کو موصول ملسیم بڑی مہارت سے پر سلیفافے میں ڈال کر فرار ہو گیا نئے پاکستان میں بھی پولیس کی پرانی رویش شہری پر بدترین تشدد گلبر پولیس نے متاثرہ شخص کو موڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش کر دیا شاہد کی جسم پر تشدد کے نشانات موجود عدالت کا میڈیکل کروانے کا حکم اساتذہ کی خامی احسامیوں اور ترقیوں کا معاملہ تمام اتھارٹیز کی افسران ڈیکارڈ لے کر آئیں میک میں سکول ایڈوکیشن نے ستائیس فروری کو طلب کر دیا شہر میں گیارہ سپورس کمپلیکس کی تعمیر کا معاملہ تبدیلی سرکار کا آٹھ ماہ کے بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنڈز بھی جاری ایل ڈی اے کی ڈیوائزڈ پی سی ون کی تیاری بھی شروع کر دی گئی پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو اٹھائیس ماہ کونوکیشن اٹھتیس امیدواروں میں پی ایس ڈی کی ڈگریان تقسیم ایم فیل کے ایک سو بیس ماسٹرز کے چھانوے بی ایس آنرز کے اٹھتر طالبات کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا صوبائی وزیر زرات ملک نومان کی لاہور جیمبر آمد اہدیداروں نے زرائی شعبے سے متعلق درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا حکومت نے کسان دوست اقدامات کیے آئل سیٹ کو فروغ دے رہے ہیں ماضی میں ایگری کلچر مارکٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی صوبائی وزیر ملک نومان ان سے لو لگانے والوں کی بڑی بیٹھک الہمرا لیٹرلی فیسٹیبل کا دوسرا روز تاریخ سیاست عدب سمیت موقع موضوعات پر پینل گفتگو وزیر تجارت خیبر پی کے تیمور چھگڑا اداکارہ اکراسیس اتیقہ اوڈو پرنسپل ان سی اے مرتضی جعفری سمیت اہم شخصیات کی شرکت اور چائل پروٹیکشن بیورو کے بچوں کی تپلی گھر کی سیر بچوں کی موچ مستی پارکوں اور سیرکاہوں کی جی بھر کر سیر کی دوستوں کے ساتھ دب شپ بچوں کو تعلیم اور تفریقی سہولیات مہیا کرنا ہماری ترجی ہے چیئر پرسن سارا احمد